بسم اللہ الرحمن الرحیم چوراسی ہزار دو سو دس افراد حج کی سادت حاصل کریں گے یہ آج کی بڑی خبر تھی اس سے پہلے سنا جا رہا تھا کہ حج کے لیے پچاس ہزار کا کوٹہ بڑھ گیا لیکن ابھی تک صرف پانچ ہزار کا پچھلے سال ایک لاکھ چوہتر ہزار کے قریب لوگ تھے اور اب ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس لوگ اس سال حج پر جائیں گے تو اس حساب سے تقریب پانچ ہزار کے قریب یہ کوٹہ بڑھا ہے تو اتوار کو ترجمانی مذہبی امور کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق حج معاہدہ دوہزار انی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بقیدہ دستخط کے ذریعے کیا گیا ہے جس کے تحت پاکستانی حج کوٹہ پانچ ہزار افراد کا اضافہ کیا گیا ہے اس دنہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں پاکستان حجاج کا مرحلہ وائز شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ابتدائی رپورٹ میں اس پروجیکٹ میں صوبت سے ان سے تلق رکھنے پینتیس ہزار حجاج مستفید ہوں گے منصوبوں کے تحت حاجیوں کی تصدیق امیگریشن کا ملک کراچی رپورٹ پر ہوگا ترجمان کے مطابق معاہدے کے لئے اسے پاکستان حجاج کوئی ویزا دیا جائے گا پاکستانی وفد کی قیادت میں مذہبی امور پیر نورالحق قادری کر رہے تھے اس موقع پر سعودی حکام نے بتایا کہ دو ہزار ریال جو فیس کا پچھلے دونے خبر یہ بھی تھی بڑی کہ دو ہزار ریال ختم کر دی گئے آپ ایک سال میں دو سال کے اندر دوبارہ جب مرضی چاہیں وہ عمرہ کے لئے جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک ان کے مطابق یہ ہے کہ ابھی تک اس پر بقیدہ طور پر یہ بات ہارمین شریف کی مشاورت میں لائی گئی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی نوٹیفکیشن ایشو نہیں ہوا تو اور یہ بھی بات تیہ کی دی پاکستان حجاج کو اوڈ مینہ میں ٹھہرانے کی کوشش کی جائے گی اس موقع پر مذہبی امور نے کہا کہ تجاویز پر عمل درامت کے لئے سعودی حکم کے حکومت کے شکر گزار ہیں یہ تھا آج کی بڑی نیوز ابھی تک کیونکہ یہ چند دنوں تک یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تقریبا یہ فروری جنوری میں جا کر اس کی بقیدہ طور پر اپلیکیشنیں مانگ لی جائیں گی اور اس کے مطابق لوگوں کو اس میں اپلائی کیا جائے گا اور ابھی تک یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کہ اس کی اس سال فیس بھی بڑھا دی گیا تقریبا چالی سے پچاس ہزار پہلے جو دو لاکھ نائنٹی تھری دو لاکھ ترانوے ہزار روپے میں ایک بندہ حج پہ جاتا تھا وید قربانی اور دو لاکھ بیاسی تریاسی ہزار میں قربانی کے بغیر حج پہ جاتا تھا لیکن اس سال اس پہ اس کو بڑھا دیا گیا اور اس میں تقریبا چالی سے پچاس ہزار پہ اضافہ کیا گیا اور تین لاکھ تقریبا کچھ چالی سے ہزار یا تیس ہزار کے قریب اس دفعہ آپ کو رقم ادا کرنی پڑے گی یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ حج کے حوالے سے میرا چینل سبسکرائب کرتے رہے گا حج کے حوالے سے میں لیٹس نیوز آپ کو ضرور دیتا رہوں گا تو تینک یو فرجہ نگا صلی اللہ علیہ وسلم